اچھے مسلمان تو ہو نہیں سکتے یہ کیسا پاکستان ہے جو صرف پنجاب کے لئے منا اسلام کی تاریخ میں کہیں بھی ریاست کا تصمبن نہیں نہ پاکستان کا پلیدستان تو ٹاک آف اینیشن سٹیٹ اس نونسنس ان اسلام حکومت کہتی کہ ہاں ہاں ہم مانتے تو ہیں شریعت کو ٹیکس ہم نہیں دیتے کوئی بات نہیں نیند کی گولی کھلائی گئی ہے ہم خواب دیکھتے ہیں غزوہ اور جہاد کا غزوہ ہند ارتگل غازی کا خودی کو بلند کرتے چلے جاؤ ٹھیک ہو جائے گا یہ معاملہ آپ کو جنت کے دروازے کھلوانے ہیں تو پھر آپ مدرسے میں بچوں کو بیگ دیں ہم کیوں انگریزی کے الفاظ ہاں مخاں ڈالتے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں بہت فرق آیا ہے آج جو پاکستان کا نظام تعلیم ہے وہ دنیا کا گھٹیا ترین ہے تو ادھر کوئی کرنل کو بریگیڈیو اٹھا کر اس کا ہیڈ بنا دیا آخر فوج کو کس کی بات سننی ہے پاکستان میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی تمہارا مذہب کیا ہے پھر تمہارا مسلک کیا ہے نوپیل پرائز بائیلوجی میں ملا وہ بھی لاہوری کا ہے اس کا آغاز پاکستان میں پہلے ہوا انڈیا میں بعد میں ہوا میں آپ کا مدہ ہوں یعنی عمران خان کا میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ سے بڑا کوئی لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا ہے اچھلے دنوں ہیلنگ ہوئی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑا ٹروپ جو ہے وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے ہم اپنی زراد کی پیداوار بہت بڑا ہا سکتے ہیں اسلام علیکم ایوریون میں ہوں محمد فیصل ریاض ویلکم تو اینیدر اپیسوڈ آف ٹائم سلو پوڈکاسٹ آج ہمارے ساتھ ہمارے سپیشل گیسٹ ہیں مسٹر پرویز بھوڈ بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں سر بھالی مسام میں ٹھیک ہوں سر آپ کراچی میں پلے بڑے کراچی گرامر سکول میں آپ کی ایجوگیشن ہے تو پہلے کا کراچی اور آج کے کراچی میں کتنا ڈیفرنس ہے پہچان سے باہر ہو گیا میری پیدائش کے وقت شاید ادھر آبادی دو ملین تھی ڈیڑھ ملین تھی اب یہ چوبیس ملین سے تجاوز کر گئی ہے جو پرانی امارتیں ہیں سڑکیں ہیں سب ختم ہو گئی نیا دور ہے اور اچھا دور نہیں ہے وہ بڑا پیارا کراچی تھا بہت صاف ستھرا پر امن پر سکون ٹریفک کوئی نہیں ہم سڑکوں پہ کھیلا کرتے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور لوگ ایک دوسری کی عزت کرتے تھے ہر قسم کے لوگ ساتھ رہتے تھے اس زمانے میں اب تو کوئی کسی کو برتاشتی نہیں کرتا تو ہاں زمانہ بہت بدلہ سر آپ کے ساتھ آپ ذکر کرتے رہتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ آپ کے ساتھ مائنورٹیز بھی تھی ہیں آپ کے ساتھ جیوز تھے ہندوز تھے تو ان کے ساتھ کیسا ابھی بھی ان کانٹیکٹ ہیں ہاں کچھ دوست اب بھی ہیں اس زمانے کے اب ستر سال گزر گئے لیکن اب بھی کچھ رابطہ رہتا ہے کچھ پارسی دوست ہیں کچھ ہندو دوست ہیں مگر وہ پاکستان میں نہیں ہیں وہ سب چھوڑ کر چلے گئے کوئی امریکہ میں ہے کوئی برطانیہ میں ہے یہاں کوئی نہیں رہا ان زمانوں کا ایک جو ہوتا تھا ایک خاندان ہوتا تھا اور کئی بچے اس خاندان کے اسی سکول میں تھے ان کے ساتھ میرا رابطہ نہیں رہا پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے اب بہت زمانہ بیٹھ گیا تو آپ کراچی سے پھر ایم آئی ٹی گئے تو ایم آئی ٹی میں کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا اوورال ایسے لگا کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے پہلے سارا بیکار ہے جو طریقہ وہاں تھا اور جو پاکستان میں زمین اور آسمان کا فرق تھا حالانکہ کراچی گرامر سکول بہت اچھا سکول مانا جاتا ہے لیکن وہ جب میں نے باہر کی دنیا دیکھی اور یہ پتا چلا کہ ادھر فیزیکس میتھمیٹکس کس طرح سے پڑھا جاتی اور علم کی طرف کیا روئیہ ہے تو پتا چلا کہ یہ سکول تو کچھ نہیں تھا مطلب یہاں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے یہاں کی تو وہ ایجوگیشن کوئی نہیں اور دوسرے یہ کہ دیکھیں ہمارے ہاں زور اس پر ہوتا ہے کہ آپ اچھے نمبر لے کر آئے ہیں رٹا لگائیں رٹا ہاں لیکن چلیے اگر رٹا نامی ہو پورا زور اس پہ ہوتا ہے کہ آپ گریڈ لے کر آئیں آپ کا اے آنا چاہیے اور اے اس لیے کہ ترقل کی راہیں پھر کھل جائیں گی لیکن ادھر جو تصور ہے علم کا وہ اس سے بالکل مختلف ہے وہ یہ کہ آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ کوئی نئی چیز کر سکیں آپ کچھ جدت پیدا کریں کوئی نئی سوچ کو جنم دیں کوئی نیا بزنس یا انڈسٹری شروع کریں یا کوئی کوئی نئی راہ نکالیں لوگوں کے لیے اپنے لیے اور اوروں کے لیے تو ایم آئی ٹی میں خاص طور پر اس پر زور تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہ اور چند دوسری یونیورسٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے امریکہ کو ایک اتنا بڑا اور مضبوط اور ترقیافتہ ملک بنایا ایم آئی ٹی سے جو انجینئرنگ کے گریجویٹس نکلتے ہیں مثال کے طور پر وہ نکلتے ہی کچھ نہ کچھ اپنا شروع کرتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایپل کا فاؤنڈر تھا سٹیو جو دوسرے بڑے کمپنیز ہیں ایلون ماسک ہے بل گیٹس ہیں یہ سارے ان یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں اور جو جو ذہنیت بنتی ہے جو ان کی ذہن سازی ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے قابل لوگ تو ہیں قابل لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ان میں جو ایمبیشن ڈالا جاتا ہے جو ایک منزل ڈالی جاتی ہے جو میکس اللہ ڈیفرنس سر یو گے کیم بیک ٹو پاکستان اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ غددار ہیں آپ پاکستان کیوں واپس آئے آپ آپ بھی کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا ایجنٹ تو ضرور ہوگا ارے بھائی زندگی گزر گئی اب تک مجھے کچھ اس کا ملا نہیں کوئی چیک آ جائے کچھ کچھ بھی نہیں بہرحال کیوں ہوں ادھر اس وقت زمانہ مختلف تھا اس وقت میں اکیلہ اس میں نہیں تھا بہت سے نوجوان تھے جو پاکستان سے وہاں گئے تھے اور واپس اس لیے آئے کہ اس ملک میں بہت نانصافی ہے بہت تپاتی فرق ہے کہاں غریب اور کہاں امیر ایسا بہت کم ہوتا ہے اور یہ وہ زمانہ تھا جب مغربی پاکستان مشرقی پاکستان پہ بے انتہا ظلم کر رہا تھا اور جو استحصال تھا وہ میں نے یہاں رہتے میں نہیں سمجھا تھا لیکن جب میں امریکہ پہنچا اور جب یہ خانہ جنگی شروع ہوئی مشرقی پاکستان میں بنگال میں تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ تھے ہم جو بنگالیوں کو حقارت سے دیکھتے تھے کہ یہ چھوٹے ہیں عجیب زبان بولتے ہیں اچھے مسلمان تو ہونی سکتے اچھے مسلمان تو ہوتے ترک ہوتے یہ بچارے چھوٹے سے کالے سے یہ کیسے مسلمان تو یہ جو ہمارے اندر گندگی بھاری گئی تھی اس اس کا پھر آپ نے دیکھا کہ انجام کیا ہوا ملدوں میں ٹوٹ گیا ہم نے اور پھر اس کو جب وہاں پر تحریک شروع ہوئی تو فوج نے پاک فوج نے وہاں جو قتل عام کیا وہ آج بھی پاکستانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جنرل باجوا ابھی جو ریٹائر ہوئے انہوں نے کہا یہ اصل میں ایک سیاسی مسئلہ تھا اور یہ قصور سیاست دانوں کا ہے جب کہ فوج نے عیم خان پھر یایہ خان نے وہاں پر حکومت کی تھی بارہ سال تک سن اٹھاون سے لے کر سن اکتر تک تیرہ سال تو قصور کس کا واضح ہے کس کا ہے بہرحال آج بھی ہم یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اسی لئے آج ہم اس دلدل میں پھسے ہیں کیونکہ ہم تاریخ کو ایمانداری سے دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں جھوٹے بہانے کرتے چلے جاتے تو چھوٹے صوبے تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پنجاب ایسی کر رہے بلوجستان کہتا ہے کے پی کہتا سندھ کہتا ابھی پچھلے دن جی ایم سید کی برسی منا رہے تھے سندھ میں سٹوڈنٹ سندھ یونیورسٹی میں تو ان ساروں پر کریک ڈاؤن کیا اور جیل میں ڈال دیا تو مطلب وہ نیشنل اس تھے اس لئے اس کے اگینسٹ وہ چل رہے ہیں تو ابھی میں کچھ ہفتے پہلے چار ہفتے پہلے گوادر گیا تھا اور جہاں جو میں نے دیکھا میں سندھ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ادھر عرصے سے انٹیریر سندھ نہیں گیا ہوں لیکن گوادر میں جو میں نے دیکھا تربت میں دیکھا اور فوج ہی فوج چیک پوس ایسے لگتا ہے کہ کسی اور ملک نے آ کر قبضہ کیا ہوا ہے اس کی اوپر تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر پہاڑی کے اوپر انہوں نے مشین گنے لگائی ہوئی ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کو مرچے بنائے ہوئے قلعے بنائے ہوئے اور ہر سڑک کے اوپر آپ ادھر سے ادھر جائیں پوچھ کر روکتے کون ہیں کہاں سے ٹھیک رہے ہیں وہ مجھے نہیں روکتے کیونکہ میں باہر کے لوگ ان کو ٹھیک کا ٹھیک ہے لیکن جو ادھر کے مقامی لوگ ہیں وہ تو ایسے لگتے کہ ان پر قبضہ ہوا ہوا ہے کسی باہر کی طاقت کا اور تو اور ادھر جو گوادر کے اطراف میں آپ دیکھیں تو زمینوں پہ جو قبضہ کیا ہے یہاں فوج یہاں کسٹمز یہاں نیوی یہاں رینجرز رینجرز نہیں وہ کیا کہتے ادھر کچھ اور پیرا ملیٹری ہاں پیرا ملیٹری ہے لیویس ہوتی ہیں کوس گارڈ ان سب نے اتنی زمین وہاں پہ گھیری ہوئی ہے اور ادھر یہ بنائیں گے یہ ڈی ایچ ایسی چیز آخر ادھر لیٹن مافیا تو ہر طرف ہے تو اب جو ادھر کے گوادری ہیں وہ کہتے کہ بھائی ایک سڑک ہے اچھا آپ کو پتا نہ کہ وہاں یہ مچھے رہے ہیں بلکل اور صدیوں سے یہی کام کرتے ہیں اب ادھر جو انہوں نے بندرگاہ بنائی ہے اس بندرگاہ سے ان کو ایک طرف کر دیا ادھر جو سڑک جاتی ہے اور سڑک کے اس پار ادھر یہ کشتیاں بناتے ہیں بلکل مہا جی اب اس سڑک کو وہ استعمال کرنے نہیں دیتے دھمکی دیئے کہ یہاں سے ہم ایک اور سڑک گزاریں جو ٹھیک بندرگاہ تک جائے گی اور اب آپ لوگ یہاں یہ استعمال نہیں کر سکیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اپنی کشتیاں کیسے بنائیں جو مار ڈالتی اب یہ کیسا پرکستان ہے جو صرف پنجاب کیلئے بنا یہ نہیں چلے گا تو سر سعودی عربیہ ترانسفارم کر رہے اب سعودی عربیہ کے ریلیشن دیکھیں ایران کے ساتھ انہوں نے ریسنٹ کہا ہے اس کے علاوہ میں پڑھ رہا تھا کل کہ انڈونیشیا جو ہے وہاں پہ ایک سو سائٹی ہے موومنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جو کلیفیٹ کا کونسپٹ ہے وہ ایبولش کر دیا جائے اور نیشن سٹیٹ کا جو کونسپٹ ہے وہ لے کے آیا جائے اسی طرح سے تونیزیہ میں ایک ریلیجیس پارٹی ہے انہوں نے کہا کہ ویمین رائٹس کی بات کرو اور انڈیویجولزم پہ بات کرو تو آپ کے مائنڈ میں جو ہمارے ہاں نیشن سٹیٹ کا کونسپٹ ہے وہ کیسا ہے اول تو یہ اسلام میں ہے ہی نہیں قومی ریاست کا تصور تو سولہ سو اٹھالیس سے شروع ہوتا ہے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا اور یہ یورپ کی سوور نہیں ہے نہ اس کے لئے کوئی لفظ ہے عربی میں نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور نہ ہی رسول اللہ نے کبھی یہ بتایا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کی قیادت کون کرے گا ان کا جانشین کون ہوگا اور یہی وجہ کہ اتنی خون ریز جنگیں ہوئیں خلفہ راشدین کے زمانے میں چلیے آگے نکلتے ہیں خلیفہ کا تصور یہ تو بات کا ہے اور یہ بالکل تیع نہیں ہے کہ خلیفہ کس طرح سے چنا جائے گا کہ اس کے اختیارات کیا ہوں گے کہ اس سے اگر ہٹانا ہو تو پھر کیا کچھ درکار ہے قرآن اور سنت میں شریعت میں کہیں پر اس کی رہنمائی نہیں کی گئی ہے لہٰذا یہ ساری چیزیں گھڑی گئی ہیں تو اب آپ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا یہ جو انڈونیسیا میں نہدت الاسلام نہدت العلماء نہدت العلماء ہے بہرحال ٹھیک ہے مہت آپ کی صحیح ہوگی جو سعودی عرب میں ہے سعودی عرب کا سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز ہے نہیں شروع میں نہیں تھی نہ اب ہو سکتی ہے تو اجتحاد کا یہ تصور ہے کہ ہم اسے مسترد کریں اور اس بات کو تسلیم کر لیں کہ قومی ریاستیں ایک حقیقت ہیں ان کی جو حکومتیں ہوں گی وہ منتخب ہوں گی اب دیکھیں انتخابات کا تصور اور جمہوریت کا تصور یہ قرآن میں نہیں ہے نہ حدیث میں اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء نے اس کی مخالفت کی تھی تو جب پاکستان بننے لگا تھا جو مخالفین تھے سارے فیرست کون تھا کون تھا آپ پتہ مولانا مودودی نا نا مولانا مودودی اہا بالکل انہوں نے کہا اور یہ بات ہے سن انیس سو تیس یا بتیس کی اور انہوں نے یہ کہا ہیدراباد میں تھے وہ زمانے میں ہیدراباد دکھر کہ جو بات ابھی ہم نے کی تھی کہ اسلام میں کہیں ایسا ایسی ریاست نہیں ہے جس کے جغرافیہ حدود ہیں لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ پورے ہندوستان میں اسلام پھیلائے جائے اور ادھر کے تمام لوگوں کو مسلمان کنورٹ کیا جائے الگ ریاست نہیں بنانی اور اس بنا پر انہوں نے قید اعظم کو بھی خوب گالیاں دی تھی اور ان کی جو طرز زندگی ہے اس کو بہت ہی زیادہ برا کا نہ پاکستان کا پلیدستان کا یہ کا وہ کا مگر اس کے پیچھے یہ بات تھی کہ اسلام میں ایک ریاست کا تصور ہے ہی نہیں جس کے جغرافیہ حدود ہوں دیکھیں آپ خود سوچیں اس کے بارے میں وہ ہو بھی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا پہلے وہ مکہ اور مدینہ تک محدود تھا پھر آگے بڑھتے بڑھتے سعودی عرب کا پورا جو علاقہ ہے وہ مسلمان ہو گیا ادھر تو قبائل تھے پھر پہلا انڈیا کی طرف محمد بن قاسم کا آنا ہوا یہاں سات سو بارہ میں رسول سلم کی وفات کب ہی تھی ان کا انتقال کہ کچھ ہی سال بعد ساٹھ ستر سال بعد اسلام یہاں پہنچ گیا پھر پھیلتے پھیلتے ہسمانیہ تک گیا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ جغرافیہ حدود اس وقت تیہ ہو سکتے لہٰذا to talk of a nation state is nonsense in اسلام تو پھر تو پاکستان میں ریلیجن کو بیسے بڑا کیا جاتا ہے یہ تو آپ اس پہ بڑا بولتے بھی ہیں آپ کہتے رہتے ہیں کہ ہر جگہ ریلیجن کارڈ ہوتے ہیں اب دیکھیں لاشٹ گورنمنٹ نے ایک ارتگرل ڈراما بھی کیا کہ ہسٹری کو منپلیٹ کیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کب تک روکا جائے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ہماری سسائیٹی میں اثرات تو بلکل واضح ہے کیا بتا دیکھیں ایک طرف تو تائبان ہیں جو تیری کے طالبان پاکستان جو اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں ریاست پاکستان کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر شریعت کا نفاظ کیا جائے حکومت کہتی کہ ہاں ہاں ہم مانتے تو ہیں شریعت کو مگر اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا تو یہ ناقابل حل جھگڑا بنتا ہے اس لیے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ادھر تو اسلامی نظام ہونا چاہیے ادھر تو ریاست مدینہ ہونی چاہیے ادھر تو شریعت ہونی چاہیے کیوں نہیں کیوں نہیں اگر آپ ریلیجیس تیٹ بلڈی ویل شریعت اس کا مقابلہ نظریاتی لحاظ سے ہم دینے سے قاسر ہیں ہم دے نہیں پائے ہیں لہذا تالیوان کہتے ہیں کہ ہم حق ہیں تم منافق ہو جھوٹے ہو اچھا میں نے ایک فوجی افسر سے یہ بات پوچھی اور وہ جو ٹی ٹی پی کے خلاف وزیرستان میں کئی سال تک جنگیں لڑتا رہا ہے اور کہتا کہ بڑے خبیص لوگ ہیں اور انہوں نے جو میرے ساتھیوں کو مارا ہے میں ان کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں میں ان کو اڑا دوں گا ٹھیک میں نے کہا مگر بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تم ان کے خلاف لڑ کیوں رہے ہو تم کہتے ہو کہ تم اسلامی ہو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلامی ہے تو پھر جگڑا کس بات کا کبھی آپ لوگ کی آپس میں اس پر بات ہوتی ہے آپ لوگ جو شام میں بیٹھتے ہیں اور یوٹیوب دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی کبھی آپ نے اس پر گفتگو کیا نا they don't talk about these things دیکھیں نا جب آپ ایک نظریاتی ریاست بناتے ہیں اور وہ نظریہ مذہب ہے تو مخالف ان بھی اگر یہ کہیں کہ یہ ہمارا نظریہ مذہب ہے تو پھر لڑائی کس بات کی لڑائی لڑائی تو ہوگی ہی وہ انیس بیس کا فرق تو ہمیشہ نکالیں گے نا یہی بات میں کہہ سکتا ہوں افغانستان کے بارے میں ادھر آپ دیکھیں کہ طالبان کی اوپر حملہ کون کر رہا ہے دائش آئیس بالکل اب کیا فرق ہے آئیس دائش اور طالبان میں دونوں سخت سے سخت قسم کے اسلامی ہیں انیس بیس کا فرق ہے وہ دائش والے کہتے ہیں کہ خلافت ہونی چاہیے یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں ہونی چاہیے افغانستان کو صرف اپنے مسائل کی اوپر اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اچھا ماں سے بھائی اس کے اور ہر چیز پہ تفاق ہے کہ عورتوں کو بند کرو عورتوں کی تعلیم ہونی چاہیے کہ روزے رکھنے چاہیے کہ پانچ وقت کی نماز ہونی چاہیے سب کچھ اور 99% مگر جو ایک فیصد کا فرق ہے اس پہ تو ایک دوسرے کے گلے کارت لیکن سر اسلام جو ہے جو ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں اسلام نے تو بڑے واضح بتائی ہیں کہ سوسائیٹی کیسے ہونی چاہیے لیکن ہماری سوسائیٹی میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ چوری سب سے زیادہ جھوٹ سب سے زیادہ منافقت تو پھر کیا ہم میں مسئلہ ہے یا پھر اسلام نے ہمیں صحیح طرح سے نہیں سمجھایا دیکھیں ایک ملک میں بیعک دو قانون نہیں چل سکتے یا مذہبی قانون چلے گا یا پھر انسان کا بنائے با قانون چلے گا اب ایسے ہے کہ رمضان ہے ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو اسلام آباد میں رہنے والی مخلوق ہے 99 فیصد نے روزے رکھے ہوں گے چلی 99 نہیں تو 95 پچانوے نہیں تو 90 اور ان میں سے 90 فیصد ایسے ہیں جو ہو بہت خوشی سے قانون توڑتے ہیں انسان کا بنایا ہوا قانون پاکستان کا قانون توڑتے ہیں وہ ایک قانون کا اعترام کرتے ہیں دوسرے کا نہیں کرتے ہیں اچھا آپ یہ اس وقت اگر آپ چلیں تو ادھر جو مین روڈ ہے ادھر آپ دیکھیں کہ موٹس سائیکل والے جہاں الٹا چلا رہے ہیں کھل لم کھلا خلاف ورزی پولیس والے بھی الٹا چلا ایک نظام کے پابند ہیں دوسرے کو تو ہم چھوڑ سکتے کیونکہ چھوٹا نظام ہے اللہ بخش دیتا ہے مغفرت 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 سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے آپ جو کرنا چاہیں زندگی بھر جب آپ کا جنازہ نکلے گا تو اس وقت ہزار لوگ جمع ہو جائیں گے اور دعا مانگیں دل جائے گا صفائی ہو گئی صفائی ہو گئی سر دنیا میں تو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو بلکل بیدین ملک ہیں نورویس سویٹن ڈینمارک پورا جو یورپ ہے وہ اعلانیہ طور پر ملحد ہے اللہ سے انکار خالق سے انکار مگر کوئی ادھر ٹیکس ایویز ہر ایک جو ہے ٹیکس دیتا ہے ہر ایک جو ہے انتہائی امانداری سے اپنے جو سماجی فرائز ہیں معاشتی معاشی فرائز ہیں وہ انجام دیتا ان کا کوئی دینشین نہیں ہے مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ معاف کر دے گا یا حج کر کے پھر صفائی ہو جائے گا ان کی آقبت کیسے ہوگی وہ تو نہ آپ بتا سکتے نہ میں بتا سکتا ہوں لیکن وہ دنیاوی تو ٹھیک ہے دنیاوی کی لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہے اور یہی بات میں چائنیز کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جیپنیز چائنہ جاپان دونوں انہوں کو ایسا دین نہیں ہے خدا نہیں ہے مگر وہ اپنے جو قوانین ہیں ان کے پابندے اپنے نظام کو وہ دھتکارتے نہیں ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں سر دنیا میں پروٹیسٹس ہو رہی ہیں آپ دیکھیں تو فرانس میں ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگینسٹ نیتن یاو ہو رہی ہے ان ازرائیل تو پاکستان میں کوئی اس طرح کی پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ لیڈر کے پیچھے بھاگنا ہے اور کوئی پاپولسٹ نیریٹیب وہ دے دیتا ہے اس کے پیچھے نہیں رائٹ جو چیزیں ہیں جیسے اگینسٹ انفلیشن ہے پاورٹی کے خلاف ہے ابھی دیکھیں آٹا کیسے بٹ رہا ہے لوگوں مر رہے ہیں تو ہمارے ہاں یہ کیا ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے یا ہماری اس طرح کی نیچر نہیں ہے اس سوسائیٹی کے کہ کھڑے ہوں اور نظام کے خلاف آواز اٹھائیں جب آپ لوگوں کو نیند کی گولی کھلاتے ہیں تو پھر ان کے جو ان کے جو ان کے جو احساسات ہیں وہ ان کے جذبات ہیں وہ تب وہ جاگر ہوتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی مذہب کے خلاف بات کی جاتی ہے تو چٹکی بجانے میں وہ کسی کو تھپڑ ماریں گے یا اس کو ڈنوں سے مار کر جان سے ختم کر دیں گے اور پھر اس کی لاش کو بھی جلا دیں گے جیسا کہ سیالکوٹ میں ہوا تھا جیسا کہ مشال خان کے ساتھ ہوا تھا جیسا کہ ہر چوتھے پانچویں دن کے بعد ہوتا ہے کہ کسی کی اوپر انگلی اٹھا دی گئے تم گستاخ ہو اور پھر لوگ مشتہل ہو جاتے ہیں پھر یہاں حجوم جمع ہو جاتے ہیں لیکن ہاں بے شک ایک انڈا چالیس روپے کا ہو جائے پچاس کا ہو جائے آٹا ایسا ہو اس کی قیمتیں آسمان سے جا کر ملیں اس پر لوگ مشتہل نہیں ہوتے تو نیند کی گولی کھلائی گئی ہے اور اسی لیے آج ہم بے حص ہو گئے ہیں جب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے مقدر میں ہے اور ٹھیک ہے وہ اب غریب ہیں بھوکے ہیں ننگے ہیں مار کھا رہے ہیں لیکن اوپر جا کے سب ٹھیک ہو جائے گا بس اس لحاظ سے وہ خوش ہیں اس طرح سے دیکھا جائے تو چائنیز بھی تو اس طرح سے تھا پہلے کہ ان کو اوپیم دیا جاتا تھا اور وہ کہتے بس نشے میں ہے لیکن انہوں نے تو بڑا اپنے آپ کو بہت ہی جلدی اور ہمارے بعد وہ لوگ انہوں نے ایک نیشن سٹیٹ کے اس کونسپٹ میں آئے ہیں لیکن آج دیکھیں چائنیز کی طرح ہیں ہاں لیکن اس نشے کو کس نے توڑا ماؤزے تونگ اور کومینس مومنٹ نے توڑا اور اس سے جب وہ نکلے تب انہیں احساس ہوا کہ ان میں کتنی طاقت ہے کہ اگر وہ وہ ایک سماج کی تعمیر کرنا چاہیں وہ جو جدید نویت کی ہو چائنیز میں یہ نہیں ہے کہ وہ ماضی کی پرشتش کریں وہ کہتے ہیں ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے یہ نہیں کہ ہان ڈائنسٹی میں کیا ہوا تھا یا کن میں کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو اس بات کو اب ہمیں دیکھنا ہے آگے کی طرف پیچھے کی طرف نہیں اس کے برعکس جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے پتایا ہم خواب دیکھتے ہیں غزوہ اور جہاد کا غزوہ ہند ارتگل غازی کا اور کہ گھوڑے پہ آپ سوار ہوں گے اٹھائیں گے تلوار اور کھٹ کر کے اس کی گردن اڑا دیں گے تو یہ ہمارے علامہ اقبال بھی کہتے تھے نا کہ جاؤں زمان دیں دیکھیں ہمارے اقبال صاحب علامہ صاحب نے خودی کی تو بات کی تھی نا خودی کو بلند کرنا ہے بلکل اتنا بلند کرنا ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے تیری رضا کیا ہے اتنا خودی کو بلند کرو بب خودی کو بلند کرتے چلے جاؤ ٹھیک ہو جائے گا جی معاملہ آہ کیا پتائے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی جا کر محنت کرو سائنس پڑھو سیکھو دنیا سے سیکھو نہیں وہ کتا ہے ہم سب سے اچھے ہم اس خیال میں ہیں اس نشے میں کہ ہم سے ہم مسلمانوں سے کوئی بہتر نہیں ہے ہم پوری دنیا کو مسلمان بنا دیں گے اور یہ دیکھیں کہ جو پاکستانی جاتے ہیں برطانیہ میں کینیڈا میں امریکہ میں وہ کہتے ہیں ادھر بھی ہم شرائی نظام لائیں گے واہ 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 آپ کریں تو تو نہیں کرنے دیتے پھر کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا آ گیا یہاں پر پھر اسلاموفوبیا کے خلاف جنگ لڑی جاتی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلمان انہتات اور جمود کا شکار رہے ہیں گزشتہ ایک ہزار سال سے ہاں اس سے پہلے بہت اچھا دور تھا بہت بڑے کام کیے لیکن وہ اس لیے کہ اس زمانے میں ہم نے عقل کی بالا دستی کو بل کیا تھا متزلہ کے زمانے میں بلکل اب ہم کہتے ہیں کہ جی معقولیت کو چھوڑ دو منقولیت کو تسلیم کرو کال کال پہ یقین رکھو کال پہ یقین رکھو تو جو معقولات اور منقولات کی جنگ تھی آج سے آٹھ سو نو سو سال پہلے اس میں تو منقولات کی جیت ہو گئی اور اس زمانے کے بعد سے یہ حال ہے بلکل اچھا سر جو سنگل نیشنل کلیکلم تھا اس کی آپ نے بڑا آپ سٹانچ آپ اپوزیشن آپ نے کی کہ بھائی یہ نہیں آنا چاہیے کہ دوبارہ یہ پہلے آلریڈی ایک راٹن ایجوکیشن سسٹم ہے آپ دوبارہ اس میں اسی مدرسے کے نظام کو دوبارہ لانا چاہ رہے ہو تو آپ کے خیال سے کہ یہ مذہب یا ریلیجن کو دوبارہ انفیوز کیا جارہا تھا اور ایک اگر ڈیفرنٹ ایتھنی سٹیز ہیں تو ان کو سب کو ایک ہی چیز پڑھائی جائے کہ پاکستان سٹڈیز ہے وہ بھی ایک پڑھائی جائے اسلامی سٹڈیز بھی ساروں کو اور سوبوں کی لینگویجز کو اگنور کیا جائے تو آپ کی اس کے کیا ریزن تھی کہ آپ اس چیز کو اپوز کر رہے تھے آپ کے مائن میں کیا تھا دیکھیں اگر آپ کو جنت کے دروازے کھلوانے ہیں تو پھر آپ مدرسے میں بچوں کو بھیدیں اور پھر وہ ادھری رہیں اور زندگی اسی طرح کی گزاریں لیکن اگر آپ کو باقی دنیا کی طرح خوشحال ہونا ہے تو پھر آپ کو جدید علوم سے آئشنا ہونا پڑے گا اس کی تعلیم اور تربیت دینی ہوگی اور انہیں وہ تعلیم دینی ہوگی اس طرز کی تعلیم دینی ہوگی جس سے بچہ خود سوچ سکے سمجھ سکے اور اپنے دماغ سے خود فیصلے کر سکے تو دیکھیں جو روایتی تعلیم ہے اس میں سارا علم تو اوپر سے نازل ہوتا ہے اسے حفظ کرنا ہوتا ہے اسے پھر استاد کا کام یہ ہے کہ وہ اسے یاد کروائے لیکن جو جدید تعلیم ہے اس کی نویت ہی بلکل اور ہے ایک تو یہ کہ ہر وقت نیا علم جنم لیتا ہے پھر وہ یاد کرنا کافی نہیں ہوتا اس کے اصول سمجھنے ہوتے ہیں اور ان اصولوں کا اطلاق کرنا پڑتا ہے مختلف پرابلم کی اوپر اور ہر وقت جو نئے آپ کے سامنے چیلنجز آتے ہیں ان کو حل کرنا ہوتا ہے ان اصولوں کی مدد سے تو اس چیز میں ہم بہت پیچھے رہ گئے تھے اب جو سنگل نیشنل کریکیولم آیا اس نے ہمیں آپ سمجھ لیں کہ چالی سال پچاس سال پیچھے اور زیادہ دھکیل دیا یہ بھی میں غلط کہہ رہا ہوں اصل میں یہ ہمیں کبھ سو ڈیڑھ سو سال پہلے کی طرف پھینک رہا ہے جس زمان میں یہاں صرف مدار سوتے تھے اب یہ جو سنگل نیشنل کریکلم ہے ایک تو یہ کہ اس کا جو نصاب ہے وہ تقریبا ویسے ہی جیسے مدارس کا ہے اور مدارس نے اس کو قبول کر لیا تھا مگر مدارس بھی اس سے ہٹ گئے ایک اب کوئی مدرسہ نہیں ہے کوئی نہیں لیکن شاید پانچ فیصد مدرسے ہوں جو اسے قبول کرتے ہوں اس پر اس میں خیر پہلے بھی ناظرہ تو ہوتا تھا لیکن اب اس میں ناظرہ بشمول تجوید یعنی کہ صحیح تلفظ کے ساتھ پھر حدیثیں یاد کرنی ہیں پھر دعائیں یاد کرنی ہیں کھانے سے پہلے کیا دعا ڈکار آئے تو کیا کھانے کے آخر میں سیڑھی چڑھنے سے پہلے کیا سیڑھی اترنے سے پہلے کیا بچوں کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا گیا وہ اب سکول جانے سے پہلے روتے ہیں کیا بتاؤ اور تو اور پہلے ان کو سکول میں آرٹ پڑھایا جاتا تھا تو ہمارے اطراف میں کچھ بچے ہیں میں ان کو کبھی کبھی پڑھاتا ہوں تو پہلے جو ان کی ریپورٹ کارڈ آتے تھے اس میں آرٹ لکھا ہوتا تھا اور کمپیوٹر سائنس لکھا ہوتا ان دونوں پہ کارٹا لگا کر اب ناظرہ آ گیا آرٹ 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 جماعت کی بات کر رہو تو دیکھیں حبیوٹر ہاں مخا ڈالتے ہیں بھائی اگر آپ کو انگریزی بولنی ہے تو انگریزی بولیں اردو بولنا ہے اور دو بولیں سندھی بولنی ہے سندھی بولیں پیور بولنی ہے دیکھیں کچھ الفاظ تو جو ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہی ہیں اچھی بات ہے اس طرح زبانوں میں زیادہ وسط آتی ہے لیکن کہاں آپ شاعری کر سکیں گے علوم میں یہ جو سارے ساری زبانیں ہیں ان کی اپنی اپنی خوبصورتیاں ہوتی ہیں ان کا ان کے اپنے نوول ہیں ان کی اپنی پویٹری ہے یہ سب کچھ ان سب کا ستیناس ہو جاتا ہے جب آپ مکس کرتے ہیں سر آپ بلیک ہول کی لانچ پہ آپ نے کہا کہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے اور آپ نے قائد عظم یونیورسٹی میں بھی پڑھایا اور قائد عظم یونیورسٹی جو ہے وہ لوگ وہاں پہ پر پرائیڈ فیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ کرٹیکل تھنکنگ ہے تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا وہاں پہ قائد عظم یونیورسٹی میں بہت فرق آیا ہے اور یہ دکھ سے مجھے بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا کہ پہلے زمانوں میں مطلب یہ کہ میں نے سن 73 میں وہاں پڑھانا شروع کیا تھا اس زمانے سے لے کر آج تک پورے پچاس سال ہو گئے اور جو فرق آیا ہے مجھے دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ صرف یہ میں اس کے میار کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن صرف جو آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ہر ڈپارٹمنٹ کو ہر دوسرے ڈپارٹمنٹ سے الہدہ کر دیا گیا ہے وہاں خاردار تار کی بانے لگائی گئی ہیں اونچی اونچی دیواریں ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈبا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے دوسرا ڈبا وہاں پر ہے تیسرا وہاں پر ہے کوئی سٹوڈنٹ ایک سے دوسرے میں اگر جانا چاہے تو اس کو ایک لمبے رستے سے گزرنا پڑتا ہے انتہائی بچ شکل یونیورسٹی ہو گئی ہے حالانکہ ایک زمانے میں یہ اس سے زیادہ خوبصورت یونیورسٹی پاکستان میں کوئی نہیں ہوتی تھی اب پچھلے ہفتوں میں ایک سڑک گزاری گئی ہے ایک ہائیوے وہاں سے شہرہ وہاں سے گزارا گیا اور اس نے یونیورسٹی کو دو میں توڑ دیا یہ اس حکومت شہباز شریف کی حکومت نے کیا ہے اور اس سے یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی آرازی کی اوپر قبضہ ہوا ہے اس سے بڑا قبضہ یا اتنا ہی قبضہ نیر بخاری اور پیپلز پارٹی والوں نے کیا پھر قائد عظم یونیورسٹی کے اپنے ملازمین انہوں نے بھی اس یونیورسٹی کی زمین کو اپنا سمجھ لیا ہے اپنے مکان بنائیں وہاں پہ اور ان مکانوں کا قرائے وہ یونیورسٹی سے مصول کرتے ہیں یعنی کہ ادھر جو ایک پبلک یونیورسٹی تھی جو عوام کی ملکیت ہے اس پر ہر ایک نے ہاتھ مارا ہے قبضہ کیا ہے یہ تو یہ تو صرف دیکھنے سے نظر آتا ہے مگر جو زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ادھر اب یہ ویسے یونیورسٹی من گئی جیسے ہیں کہ دوسری تھرڈ کلاس یونیورسٹیاں ہیں بس جو ٹیچر آتے ہیں وہ نوکری کرتے ہیں نوکری مطلب یہ تنخواہ لینے کے لئے آتے ہیں کلاس پڑھا دی بے دلی کے ساتھ اپنا سبجک جانے بغیر تو آج جو پاکستان کا نظام تعلیم ہے وہ دنیا کا گھٹیا ترین ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید سومالیہ اور وانڈا میں ایسا ہوتا ہوگا سر جو نیشنل سینٹر فور فیزکس تھا اس کو عبدالسلام سینٹر کے نام سے منصوب کیا عبدالسلام پروفیسر سلام کے نام سے منصوب کیا گیا لیکن اس کو ریورس کر دیا گیا وہ ڈی سی این تو کیا وجہ تھی اس کی نہیں نہیں وہ ہوا نہیں ہم یہ چارے تھے کہ عبدالسلام کے نام پہ وہ رکھا جائے لیکن اہل اقتدار نے یہ نہیں ہونے دیا بالخصوص پاک فوج نے یہ نہیں ہونے دیا کیونکہ پاک فوج ہی ہے جو نیشنل سینٹر آف فیزکس کو کنٹرول کرتی ہے کیوں کرتی ہے اس لئے کہ ادھر کے جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کو بھی تو کچھ جوب چاہیے ہوتی نا تو ادھر کوئی کرنل کوئی بریگیڈیر اٹھا کر اس کا ہیڈ بنا دیا تو اب یہ بات یہ قصہ جو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے دو ہزار سترہ کا میں نے جیو پر عبدالسلام کی برسی پر ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ عبدالسلام کو تو دنیا جانتی ہے لیکن پاکستان میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے اور پھر میں نے نیشنل سینٹر آف فیزکس کا ذکر کیا تو نواز شریف وہ سن رہا تھا اس وقت اور اس کے آدھے ہنٹے کے بعد مجھے فون آیا کہ آپ پروپوزل تیار کریں کہ اس کا نام تبدیل کیا جائے اب عبدالسلام سینٹر آف فیزکس رکھا جائے اور ساتھ آپ یہ بھی کہنے کہ پانچ ایسے فیلوشپس دیے جائیں گے امریکہ میں پی اچ ڈی کرنے کے لیے فیزکس میں میں نے وہ پروپوزل بنا دی اور وہ منظور بھی ہو گئی وہ پھر سائن بھی ہو گیا اس پر دستخط تھے صدر پاکستان وزیر آزم وزیر تعلیم اور بھی ایک دو تو باقاعدہ through proper channel جسے کہتے ہیں یہ ان سی پی کو پہنچایا گیا انہوں نے اٹھا کر اس کو کونے میں ڈال دیا آخر فوج کو کس کی بات سننی ہے وہ تو خود حکومت ہے لہٰذا آج بھی National Center of Physics کا نام وہی عبدالسلام کے ساتھ آپ نے کام کیا تو ہم نے تو ویسے آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان سے یہ آپ تو کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کو مظلوم آپ نے ایک دفعہ کہا کہ وہ تو مظلوم ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا تھا آپ نے کیسا ایکسپیرینس کیا ان کے ساتھ وہ کیسے انسان تھے دیکھیں مظلوم تو بالکل آخر میں بنے پہلے تو پاکستان میں ان کا بڑا سرور سوخ تھا وہ عبدالسلام کے جنرل ایو خان کے مشیر تھے سائنٹیفک ایڈوائزر تھے اور ان کی وجہ سے یہاں بہت سے ادارے بنے اثر نو قائم کیے گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا سن چوہتر تک جس کے بعد انہیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا تو اس کے باوجود اگلے دس سال تک تو وہ پاکستان سے منسلک رہے جو کچھ کر سکتے تھے پاکستان کے لیے سوگ انہیں کیا اور یہ وہ زمانہ ہے جب چوراسی کا زمانہ ہے پہلے بھی میں ان سے ملا تھا لیکن اس وقت ایٹی فور کے بعد ان سے کچھ قربت پیدا ہوئی پھر انہوں نے میری کتاب کا دی باچہ لکھا ہماری اکثر ان کے دفتر میں بات ہوتی تھی مختلف مسائل کی اوپر تو یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر وہ شدید بیمار ہو گئے اور سن 96 میں ان کی وفات ہوئی واپس ان کی میت یہاں لائی گئی کوئی سرکاری افسر وہاں ائرپورٹ پہ موجود نہیں تھا بس احمدی ہی تھے جو جنہوں نے اس کو ریسیف کیا اور جب ان کی تدفین ہوئی تو تقریباً ایک لاکھ لوگ تھے لیکن یہ سب اسی احمدیوں میں سے تھے کمیونٹی تھی ان کی ہاں ان کی اپنی کمیونٹی تھی تو اب یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی تمہارا مذہب کیا ہے پھر تمہارا مسلک کیا ہے تو وہ اس لحاظ سے فٹ نہیں ہوتے اچھا لیکن ہم نے اور لوگوں کو بھی اس طرح سے تدکارہ تدکارہ ہے جیسا کہ چندرہ شیکھر ہے اب وہ اس کو بھی نوبل پرائز ملا فیزکس میں لیکن ہم اسے نہیں مانتے ہیں حالانکہ لاہور میں وہ پیدا ہوا تھا کھورانا جس کو نوبل پرائز بائیلوجی میں ملا وہ بھی لاہور ہی کا ہے مگر لاہور کے شہر نے ان کو اپنا تسلیم کیا ہی نہیں ہے نہ عبدالسلام کو کیا تو اب کیا کر سکتے جب مذہبی تاثب اس قدر زیادہ ہوتا اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ باقی دنیا میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کی نسل کیا آپ کا مذہب کیا ہے آپ کا رنگ کیا کام اگر آپ نے اچھا کیا ہے اپنے شعبے میں تو پھر آپ کی دھوم ہوگی وہاں پر اب یہ جو ایک بہت بڑی خلائی دوربین ہے چندرہ شیکھر کے نام سے منصوب آلہ یہ وہ ہندو تھا اب یونیورسٹیو شکاگو میں پڑھاتا تھا اس نے ادھر کی سائنس کی اوپر ایک اثر چھوڑا اور اس کو مانتے ہوئے پھر انہوں نے اپنا ایک سائنسی کارنامہ اس کے نام سے منصوب کیا پوری دنیا میں آپ یہ دیکھیں گے ادھر نہیں سر انڈین ریسرچرز جو ہیں وہ اور سائنٹسٹس ہیں انہوں نے بھی سپیس میں بھی کام کر رہے ہیں انڈین تو ہم ان سے پیچھے رہ گئے ہیں تو ہمارے پیچھے ہونے کی وجہ یا وہی یا ہم سائنٹیفک ریسرچ کیوں نہیں کر سکے آپ نے خلائی پروگرام کی بات کی اس کا آغاز پاکستان میں پہلے ہوا انڈیا میں بعد نے ہوا اور شروع کرنے والا عبدالسلام تھا وہ میٹیرولوجیکل ساؤنڈنگ راکٹس تھے جو انہوں نے امریکہ سے مانگے تھے ایک سپیس پروگرام یہاں پر شروع ہوا مگر وہ آگے جا کے ختم ہو گیا اس لیے کہ یہاں ہماری کوئی اپنی سائنسی قوت نہیں ہے ہم بس ایک ہی چیز دیکھتے رہے ہیں اور یہ کہ کس طرح سے ہم اپنی فوج کو زیادہ سے زیادہ مراد دے سکتے ہیں اور جو ہمارا سب سے جو بڑا مقصد ہے وہ ہے کشمیر فتح کرنا تو کشمیر پہ آ کر ہماری سوئی اٹک گئی اس کے بعد پھر ہم نے سارے وسائل جو ہیں وہ ایسے کاموں کی اوپر لگائیں کہ کسی طرح سے ہی انڈیا کو ہم نقصان پہنچا سکیں اور اتنا کمزور کرنے کہ وہ کشمیر سے بھاگ جائے تو ہم نے پھر جہاد بھی اسی لیے وہاں پہ شروع کیا تین جنگیں اس کے علاوہ کشمیر کی اوپر لڑیں اور حاصل آپ بتائیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا سر تارک بنوری ایچی سی چیئرمنٹ ہے ان کو ریموو کیا گیا تو ان کو کیوں ریموو کیا گیا ہاں دو بلکل واضح وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ تارک بنوری نے کہا کہ جو رقم خرچ ہوئی ہے عالی تعلیم کے نام پر اور جو ڈاکٹر اطاو رحمان کو اور ان کے انسٹیٹیوٹس کی دی گئی ہے اس کا حساب ہونا چاہیے تو جب حساب مانگا تو ڈاکٹر اطاو رحمان گئے امران خان کے پاس اور کہا کہ میں دنیا کا سب سے پاکستان کا سب سے اچھا سائنٹس ہوں میں آپ کا مدہ ہوں یعنی امران خان کا میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ سے بڑا کوئی لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا ہے دنیا بھر میں اور دیکھیں میں آپ ہی کا آدمی ہوں آپ ہی کا بندہ ہوں اور یہ بندہ جو تاریخ بنو رہی ہے یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے پلیز آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اور تمام اداروں سے حساب لے لیکن میرے ادارے سے نہ لیں نتیجہ یہ ہوا کہ امران خان نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اطاو رحمان کے ادارے اس سے مستثنہ ہوں گے ان کا آرڈٹ نہیں ہوگا ان کو حساب نہیں دینا ہوگا تو ایک وجہ یہ تھی پھر یہ کہ جو خرابیاں ہیں آلہ تاریم کے نظام میں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا تو شمار ہی کرنا مشکل ہے لیکن چلو بنوری نے کچھ اپنے طور پر چھوٹی موٹی چیزیں کرنے کی کوشش کی میں ان کے دو ڈھائی سال جو بھی انہوں نے گزارے میں پوری طرح سے مطمئن تھی لیکن قدر بہتر قدر بہتر وہ بات اہل اقتدار کو برداشت نہیں تھی کیونکہ یہ جو پورا پاکستان کا انتظامی نظام ہے اس قدر بگڑ گیا ہے کرپٹ ہو چکا ہے کہ اب کوئی ہزاب دینے کے لیے اعتصاب کے لیے تیار ہے تاریخ بنوری نے اس کو کچھ سلجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام ہوا آخر اس کی بھی چھٹی ہو گئی سر ہم نے ٹویٹر پہ پورسٹ لگائی اور ہم نے کہا کہ ہمارے نیکسٹ گیسٹ جو ہیں وہ آپ ہوں گے تو کسی نے پوچھا کہ سر سے پوچھنا کہ اگر آپ کو ایچی سی کا چیئرمین بنا دیا جائے تو آپ کیا ری فارمز لائیں گے خدا رہا یہ نظام تو اب ایسا بگڑ گیا ہے کہ میرا حال کسی فرشتے کو بھی اگر بلائے جائے یہاں پر ہاں اللہ تعالی تو کر سکتا ہے لیکن انسان اس کو اب ٹھیک نہیں کر سکتا ہے اس کو اب اثر نو تعمیر کرنا ہوگا یہ جو پورا نظام ہے اتنا کرپٹ ہو گیا آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن اب کرنا ہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کس چیز کی مانگ ہے اور مانگ ہے سکنز کی وہ ہنر جو اس وقت ہے نہیں اور جن کی شدید ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو یونیورسٹیاں جس حال میں ہیں اس وقت وہ اس کو پورا نہیں کر سکتی ہمیں ان کو ایک ایسی سمتھ لے جانا ہے جہاں جس پر اگر ہم چلے تو پھر اس سے وہ سٹوڈنٹس برامت ہوں گے جن کو فوری طور پر ملازمت مل سکتی میرا مطلب یہ بہت کلیر ہوں اس بات پہ کہ اس وقت ہم میں وہ سکت نہیں ہیں کہ ہم بہت بڑے میتھمیٹیشنز اور سائنٹس اور انجینئرز بنا سکیں یہ جو ہمارے دو تین انجینئرنگ انسٹیوٹس ہیں ہمیں ماتھے ہیں ہمیں ضرورت ہے اس وقت پلمر ٹیکنیشن کمپیوٹر ریپیر سوفٹوئر ایپس بنانے والے لوگ اور پھر اس کے علاوہ کچھ ایسی جنرل تعلیم دینی ہے کہ وہ موجودہ ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں اچھا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن یہ اس کا کور ہوگا یہ اس کی بنیاد ہوگی میں خود فیزکس کا ہوں میں چاہوں گا کہ یہاں بہت اچھی فیزکس ہو لیکن اس کو ایک ایسے فیلٹر سے گزارنا ہوگا کہ صرف وہی لوگ فیزکس پڑھیں یا ماتمیٹکس پڑھیں یا کیمیسٹری پڑھیں جو بھی جو انٹرسٹی ہوں جو انٹرسٹی ہوں جن میں صلاحیت ہو اور جو ایک لیول سے اوپر ہو تو اس کے لیے ٹیس ہونے چاہیں باقی یونیورسٹیاں میرا خیال ہے کہ ان کو سکل ڈیویلپمنٹ کی اوپر لگانا ہے یہ مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے اسی لیے میں نے کہا جب تک اوپر سے کوئی طاقت ہماری مدد نہیں کتے اس نہیں گئی بہت کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں اگر آپ بہت زیادہ وقت نہ بھی لگائیں زور نہ بھی لگائیں پھر بھی آپ بہت جلدی کامیاب ہوسکتی مثال کے طور پر بائیو ٹیکنالوجی جس کی بہت مانگ ہے آپ کیونکہ دنیا جہاں میں اب بائیو ٹیکنالوجی اور جو بائیو ٹیکنالوجی ہیں وہ اس مقام پہ پہ پہنچ گئی ہے کہ آپ بہت معمولی قسم کی تبدیلیاں کر کے اپنی پیداوار بہت زیادہ بڑھا سکتے تو یہ ایک شعبہ ہے لیکن اور شعبہ بھی ہیں سر وہی آپ بات کر رہے تھے ابھی ان دنوں پچھلے دنوں ہیلنگ ہوئی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑا ٹراپ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ فصل پکنے سے تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے اور اس کے بعد بارشیں شروع جاتی موجود ہے آپ ایک پڑھا لکھا کسان اور ایک ایگرکلچرل ٹیکنیشن دیکھیں ایگرو ٹیکنیشن یہاں زراعت یہاں کھیت تو ہر طرف ہیں ایگرو ٹیکنالوجی کہاں ہے کہاں پڑھائی جاتی ہے نہیں نہیں ایسے شعبے اور ملکوں میں ہیں اور ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گیا تو یہ ہونا چاہیے وہاں پہ پھر جو جو کمپیوٹر بیسٹ ہماری زندگی تو کمپیوٹر بیسٹ ہے تو اس اس کی جتنی زیادہ تعلیم دی جائے اسی حساب سے ملازمتیں بھی زیادہ آسانی سے مل سکیں گی دیکھیں یہ جو پورا ایک نقشہ ہے وہ تیار کیا جا سکتا اور اس پہ عمل کرنا آسان نہیں ہوگا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آسان نہیں ہوگا لیکن اس وقت یہ جو ڈگرییاں ہم بانڈ رہے ہیں جو بی اے بی ایسی ایم ای ایم ایسی پی ایچ ڈی کس فائدے کی پی ایچ ڈی نکلتے ہیں اس امید میں کہ اب تو ہمیں مل جائے گی ملازمہ اور آدھے سے زیادہ ایسے ہیں جو پھر بے روزگار پھرتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا غصہ ناحق ہے وہ بھی ہے لیکن دوسری طرف انہوں نے سیکھا بھی کچھ نہیں وہ نہیں سیکھا جس کی مان ہے بلکل بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت نامیں دیا بہت شکریہ وقت ہمیں دیا بہت شکریہ بھیکت Eddie وقت ہمیں دیا